ہیلو فرینڈز السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں آج آپ کے لئے لے کے آنڈی ویسٹ پوائنٹ کا فوڈ پروسیسر جو کہ کافی زیادہ ہوت سیلنگ میں جا رہا تھا تو میں نے کہا اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دوں اس میں ہمارے پاس کون کون سی چیز آجاتی ہے ویسٹ پوائنٹ کا یہ کچن ریبورٹ ہے جی اس میں ہمارے پاس چوپر بلینڈر اور ساتھ میں جو اسیسریز ہے اس میں جو ہے سٹرس جوسر آجاتا ہے ساتھ میں سلائسر آجاتا ہے چوپنگ بلیڈ آجاتا ہے میشنگ کے لئے اپشن ہے اور ڈو مکسنگ کے لئے ایک اپشن آجاتی ہے تو اس میں جو ہے ابھی آپ کو فل ریویو موٹر پاور ہر ایک چیز آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے اوپن میں آ چکا ہے جی چوپر اور بلینڈر ٹھیک ہے اس میں جو ہے چوپر کا سائز بھی بڑا ہے ساتھ میں بلینڈر کا سائز میں ہے اور یہ فلی جو ہے کوپر میں اس کی موٹر ہے دو سال کی ورنٹی ہے اس کی پارٹس بغیرہ بھی ایزیلی اویلی ہو جائیں گے کسی کو بھی چاہیے ہو تو اس میں ہمارے پاس چوپر آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہ گوڈ لوکنگ جو ہے چوپر ہے فرنٹ اس کا چھوٹا سا سٹیل میں ہے باقی یہ پلاسٹک میں ہے ٹھیک ہے اس کا دیکھ لیں کہ پندرہ سو ایمل اس کا جو ہے جار کا سائز ہے ساتھ میں جو ہے یہ اس کی سپیڈ ہے ڈبل سپیڈ پلس کی اپشن ہے ساتھ میں اس کی دیکھنے کی ساری اس میں پلاسٹک میں ہی ہے فرنٹ جسٹیل میں اور نوب جو ہے ابھی اس کو جو ہے اوپن کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کا بلیڈ جو ہے وہ ڈیٹیچیبل ہے یا نہیں ہے تو اس کا بلیڈ دیکھیں جی ڈیٹیچیبل نہیں ہے بلکل یہ فکسٹ ہے اس کے ساتھ اور اس کی نائف کا سائز بھی دیکھ لیں کہ یہ تھوڑا سا کمپیکٹ ہے اس کی آگے دھانتیں نہیں بن جیسے کہ وہ نوک بنی ہوتی نا وہ نوک نہیں ہے پلاسٹک بھی اس کا جو ہے اچھا ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے اچھی کالٹی کا ہے اس کو اتار لیتے ہیں اس کا جو نیچے والا گراری کا بوش ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی یہ اس کی گراری ہے اور اس کا جو بوش ہے وہ بھی دیکھ لیں جی پلاسٹک میں اس کا بوش ہے ساتھ میں یہ دو لوکس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے چوپنگ جار کے لیے ایک ہوتا ہے بلینڈر کے لیے لوک نہ لگے تو یہ دونوں جو ہے نا آن نہیں ہوتے لوک لازمی لگانا ہوتا ہے تو ابھی جو ہے اس کے وارٹس پاور موڈل بغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی بیس پوائنٹ یہ آپ کے سامنے جو ہے میں تھوڑا سو اس کو میں زوم کر لیتا ہوں یہ دیکھ لیں پرفیشنل کیچن رپورٹ موڈل ہے ایف ڈیوی ایف او نائن ایٹ ون ٹی کا کپیسٹری بھی آپ کے سامنے تھی اس کی اور ساتھ میں اس کا اٹھ سو وارٹ کا موٹر پاور ہے ساتھ میں فین لگا ہوا ہے تو ابھی جو ہے اس کو فکس کریں گے پھر آپ کو جو ہے اس کو چلا کے بھی دکھائیں گے یہ ہمارے پاس جگ ہے جی جگ کا سائز بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جی نیچے یہ ڈیٹیچیبل نہیں ہے یہ بلکل فکسٹری ہے اسی طرح سے آپ کو کلیننگ بھی کرنی پڑے گی اتارنے والا یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی جو ہے اس کو فکس کرتے ہیں اور چلاتے ہیں یہ آپ نے چیک کر لی ابھی جو ہے اس کا بلینڈر جو ہے اس کو بھی آپ کو چلا کے دکھائیں گے اس کی پاور بھی آپ چیک کرنے ہیں تو گائز آپ کے سامنے جو ہے دونوں چیزیں ہم نے چلا لی تھی بلینڈر بھی چوپر بھی آپ نے سپیڈ بھی دیکھ لی ہے ان کی موٹر کی پاور بھی چیک کر لی ہے تو امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں بلائک کریں پرس کریں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچ گئیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دب تک کے لیے اللہ آفیس